پہلے سنبار کو لے کر الگ ہی آستہ ہوتی تب ہی تو آج ساون کے پہلے سنبار کے دن مندروں میں بھولینات کا جلب شک کرنے کے لئے بھکتوں کی بھیڑوں مڑ پڑی بلکل مہادیو کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک اجین اور دیو گھر میں ساون کے پہلے دن بھکتی کا نظارہ کچھ خاص دکھا پورا مندر پر سشدھالوں سے خچا خچ بھرا ہوا تھا سب ہی مہادیو کی پوجہ آشنا کے ساتھ آشروات کے لئے پہنچ رہے ہیں ساون کا مہینہ شیو کے جب تب اور دھیان کے لئے سروتم مانا جاتا ہے لیکن ساون میں سنبار کا اپنا خاص مہتو ہوتا ہے ساون کے پہلے سنبار کو لے کر شیو بھکتوں میں الگ الگ طرح کا اتصا دیکھا جا رہا ہے اجین کے پرسید مہاکال اشور مندر میں بھی ساون کے پہلے سنبار کو لے کر خاص تیاری کی گئی ہے رات کے بارہ بجے سے ہی بھکتوں کے بھیڑ لگنی شروع ہو گئی سبح ڈھائی بجے مہاکال مندر کے گرب گریخ کے کپاٹ کھولے گئے اور مہاکال کا خاص ابھیشک کیا گیا پہلے بھس مارتی کی گئی دودھ دہی پنچامریت گنے کے رس آدی سے اسمان کرائے گیا اس کے بعد مہاکال کا شنگار کیا گیا اور بھوے آرتی کی گئی بھانگ کا اسنان کرائے گیا اس کے بعد میں بھانگ کو وشش شنگار کو مہا آرتی سمپن ہوئی وشش پوجہ کے دوران مہاکال کا پریسر جہکاروں سے گونج اٹھا اور شردھالو کے درشن کا سلسلہ شروع ہوا بھکتوں میں بھی خاصا اولاد دیکھا جا رہا ہے پہلے بھسمارتی ہوئی ہے اور ہم نے یہی کامنا کرتے ہیں کہ بھسمارتی میں آئے بہت اچھا لگا بھسمارتی میں آئے سب کے منگل کے کامنا کرتے ہیں بھگوان شیو کے دوسرے دھام دیوگھر میں سوہ چار بجے مندر کے پٹ کھولے گئے اور مہا دیو کا خاص طریقے سے جلا بھی شیق کیا گیا دیوگھر بھولے کے بارہ جتورینگو میں سے ایک ہے ساون میں بھگوان بھولینات کے جلا بھی شیق کے لیے بیہار کے سلطان گن سے گنگا جل اور کامڑ کی ساتھ شردھالو ایک سو آٹھ کلومیٹر کی کٹھین پیدل یاترہ کر دیوگھر بہنستے ہیں ان کے کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ سوہ موار کو ہی بھگوان شیو کو جل ارپن کرے تاکہ ان کے منت پوری ہو سکے دیوگھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بھگوان شیو کے ساتھ ستی بھی ویراجمان ہے دیوگھر کے ویدینات دھام مندر کے لیے ساون کا مہینہ خاص مانا جاتا ہے اس لئے یہاں بھاری سنکھیا میں بھکت پہنستے ہیں اس لئے پولیس پروشاسن نے بھی یہاں خاص انتظام کیا ہے تاکہ شردھالووں کو بھگوان کی آرادنے میں کوئی ویغن نہ ہو اجین سے سندیپ کلشریشت اور دیوگھر سے شیلیندر مشرا کے ساتھ بیرو رپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے